بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور کوکنگ وید آسمان شاہ گرمی اور لوگ کی اس رات کو ختم کرنے کے لیے آج ہم بہت ہیلڈی ڈرنک بنا رہے ہیں ریسپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا سب سے پہلے ہم ہاف کب پانی لے رہے ہیں اس میں تخم ملنگا ایک چھے کی چمچ بھر کی شامل کر رہے ہیں اسے بیزل سیٹس بھی کہا جاتا ہے پانی میں بھوئے جانے کے بعد یہ چیلی نمہ بن جاتے ہیں اور ایک منٹ کے اندر اندر دیکھیں کتنے اچھے پھول گئے ہیں گرمی کے اس رات کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں گون کتیرہ کا استعمال کر رہے ہیں یہ چھٹے چھٹے کرسٹلز کی پیسز میں ہوتا ہے جیسے نمک پیسنے سے پہلے نہیں دکھائی دیتا بلکل ویسا ہی نظر آتا ہے اسے پہلے ہم اندستہ میں ہم تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہم گرائنڈنگ مشین کا استعمال کریں گے اگر آپ خود نہیں پیسنا چاہتے تو کسی بھی ہر بر شاپ سے جہاں سیاپی پرچیز کریں گے ان کو کہیں تو وہ بھی آپ کو پیس دیں گے اگر آپ اسے ٹائریک گرائنڈنگ مشین میں پیسیں گے تو اس کے پلیٹس بھی خراب ہو سکتے ہیں یہ گون کتیر کا پیسا اور پاورڈر ایک چھائی کی چھمچ ہم لے رہے ہیں اس میں آدھا کب پانی شامل کر لیتے ہیں اسے اچھی طرح سے مکس اپ کر لیتے ہیں شروع میں آپ کو لگے گا می بھی اس میں کچھ گٹلیاں یا لمس بن رہے ہیں آپ ان گٹلیوں کے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینے آپ بس مکس کر کے اسے چھوڑ دیں ایک منٹ کے اندھر اندر آپ دیکھیں گے یہ سب بھی ایک جیسا پھول گیا ہے یعنی گٹلیاں خود بہت سے غائب ہو گئی ہیں بیسک کام تو ہمارا ہو گیا اب ہم بلینڈنگ جگ میں ایک لٹر پانی شامل کر رہے ہیں کون کتیرہ جو ہم نے پانی مکس کیا تھا دیکھیں کتنی سولٹ فارم میں آگیا یہ خود سے گرنی رہا سو ہم اسے سپون کے مدد سے اس میں شامل کر رہے ہیں یہ کافی جمہ جمہ سا لگ رہا ہے چمچ کے اوپر سے بھی ہم جگ میں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے تو آ رہے ہیں نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نمک آتی چاہیے کہ چمچ سے تھوڑا سے زیادہ ہے آپ چاہیں تو اسے شگر فری بھی بنا سکتے ہیں چینی ہم اس میں چھے کھانے والے چمچ شامل کر رہے ہیں فریش لیمو لیتے ہیں ہمیشہ حیال کریں ہلکا سا جب پریس کریں اسانی سے وہ دب جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جوس وافر مقتار میں ہوگا لیمو کو کٹنے سے پہلے نمک ملے پانی سے ہوب اچھی طرح سے ہم نے دھولیا تھا اس کا رس نکال لیتے ہیں تقریبا ہم اس میں چھے کھانے والے چمچ لیمو کا رس شامل کر رہے ہیں یہ ہم آپ کے اندازے کے لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ سے پرفیکٹ ڈرنک بن سکے پلینڈنگ چار میں گونٹ کتیرہ کا مکسچر ہوب اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائے گا گونٹ کتیرہ کا استعمال ہمیشہ گرگمی کیا جاتا ہے پلینز اسے سردین کے مرسل میں کسی صورت آپ نے استعمال نہیں کرنا دخمی ملنگا تو خوب اچھی طرح سے پھول چکا ہے اسے بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں اب یہ ڈال لینے کے بعد تھوڑی سی آئیس کیوبز اگر آپ کو پسند ہو تو ڈال دیں دخمی ملنگا شامل کر لینے کے بعد آپ نے بلینڈنگ چار کو ٹین سیکنڈز کے لیے آن کرنا ہے پھر آف کرنا ہے دوبارہ سے ٹین سیکنڈز کے لیے اسے آن کر دیں اسی طرح دو سے تین بارہ بلینڈ کر لیں بس کافی ہے یہ دیکھیں جیسے کوکنٹ ڈرنک ہوتا ہے بلکل اسے دودیا سے نظر آ رہا ہے اور جیسے ساؤن اپ کے چھوٹے چھوٹے بوبلز بنتے ہیں تو سیم یہ ڈرنک ایسا ہی دیکھنے میں لگتا ہے یہ ڈرنک سرف کرنے کا میں آپ کو طریقہ اپتہ آتی ہوں ہلکا سا چمچ سے اس سے ایک دفعہ سے ہلا لیں گے اس کے بعد ایک گلاس پھر لیں دوبارہ سے ہلکا سا ہلائیں اور اسی طرح سے آپ سب ہی گلاسز میں یہ ڈرنک فل کر لیں شدید قرمی کے موسم میں آپ گھر سے بائے جانے سے پہلے یہ ڈرنک بنا کے فریجمنٹ رکھ لیں گھر میں آ کے چبھی آپ ڈرنک پییں گے تو جگین کرے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا ریسی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ فرنڈز این فینوی میمبرز میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوامی آدکہیں